نواز شریف صاحب کی آج کی جو تقریر ہے ووٹ کو عزت دو ووٹ کو بالکل عزت دینی چاہیے ووٹر کو بھی عزت دینی چاہیے یہ نہیں ہے کہ جو ووٹر ہے وہ ہسپتالوں میں دھکا کھاتا پھر ہے ڈاکٹر ہو اور دوائی نہ ہو ٹیچر ہو تو فرنیچر نہ ہو فرنیچر ہو تو دیوار نہ ہو جو ووٹر کی عزت ہے وہ اہم ہے اور دوسرا جو نواز شریف صاحب آج سازشوں کی بات کر رہے ہیں تو وہ بہت ہی آسانی سے یہ بات بھول جاتے ہیں کہ انیس سو پچاسی کے بعد پاکستان میں منتخیو حکومتوں کے خلاف جتنی بھی سازشیں ہوئیں نواز شریف اس کا مہرہ رہے یہ نہیں ہو سکتا کہ جو آپ کے خلاف سازش جب تک آپ اقتدار میں ہوں اور آپ کہیں کہ ہر چیز جو آپ کی مرضی کے مطابق چلے تو جمہوریت ہے اور جب آپ کو اعتصاب کا سامنا کرنا پڑے تو آپ اسے سازش قرار دے دیں جو یہ اگر جمہوریت ہوتی اور ووٹ کی عزت ہوتی تو سب سے پہلے آپ اپنی پارلیمانی پارٹی میں جاتے اور جو سکیم آیا تھا جس میں آپ سارے مجرم ثابت ہوئے پینامہ کا سکیم اس میں آپ اپنا حساب اپنی پارلیمانی پارٹی کو دیتے پھر آپ پارلیمنٹ کو دیتے اور پارلیمنٹ کو بتاتے کہ آپ اور آپ کے بچے اس جرم میں شریک کیوں نہیں ہے آپ نے ایسا کچھ نہیں ہونے دیا آپ نے پارلیمنٹ کو آپ نے ووٹرز کو آپ نے ووٹروں کے نمائندوں کو ایک مہرے کے طور پہ استعمال کیا آپ جمہوریت کو اپنے ذاتی اقتدار اور اپنی جائداد کو بنانے کے لیے ایک مہرے کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور یہ یقینا نہ ووٹ کی عزت ہے اور نہ ووٹر کی عزت